مصری فوج کے چند اگدستوں کو دو دو چار چار کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے بھیج دیا گیا کہ وہ گھم پھر کر دشمن کے اجتماع کو ڈھونڈیں اس طوران اس سرحدی چوکی سے جس کا کمانڈر زہرہ کے ساتھ لا پتہ ہو گیا تھا ایک سپاہی نے قاہرہ آ کر ریپورٹ دی کہ چوکی کا کمانڈر چند دنوں سے لا پتہ ہے سپاہی نے یہ نے بتایا کہ ان کی چوکی پر ناچ گانا ہوا تھا اور ایک رکاسہ کمانڈر کے خیمے میں گئی تھی اس اطلاع سے شک ہوا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اور اسی کی مدد سے دشمن اندر آیا ہے علی بن سفیان نے رائے دی کہ چونکہ وہ چوکی دریائی راستے کی نگرانی کے لیے ہے اس لیے دشمن دریائی کے راستے آیا ہوگا فیصلہ ہوا کہ کسی ذہین کمانڈر کو اس چوکی پر محافظوں کے ایک دستے کے ساتھ بھیجا جائے چوکی کا کمانڈر اور زہرہ حبشیوں کے قبضے میں تھی لیکن قید ہوتے ہوئے بھی وہ قیدی نہیں تھے انہیں جو لباس پہنایا گیا تھا وہ پرندوں کے رنگ برنگ پروں کا بنا ہوا تھا جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا اسے پروں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا انہیں خاص قسم کی غزہ کھلائی جا رہی تھی حبشیوں کے مذہبی پیشوہ ان کے آگے سجدے کرتے اور کچھ بڑھ بڑھا کر چلے جاتے کسی اور کو ان کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی ایک بار انہیں درختوں کی مضبوط ٹہنیوں اور پتوں کی بنی ہوئی پالکیوں پر اٹھا کر دریا میں نہلانے کے لیے لے جایا گیا تھا دونوں کو معلوم تھا کہ انہیں زباہ کیا جائے گا رات کو وہ تنہا ہوتے تھے لیکن باہر آٹھ دس حبشی موجود رہتے تھے کمانڈر نے کئی بار اٹھ کر دیکھا تھا کہ فرار کی کوئی صورت بن سکتی ہے یا نہیں فرار ممکن نظر نہیں آتا تھا ایک رات حبشیوں کے دو مذہبی پیشوہ آئے کمانڈر اور زہرہ سوئے ہوئے تھے انہیں جگایا گیا وہ سمجھے کہ ان کی موت آن پہنچی ہے مذہبی پیشوہ نے ان کے آگے سجدہ کیا اور دونوں کو باہر لے گئے باہر پالکیاں رکھی تھی ایک پر کمانڈر اور دوسرے پر زہرہ کو بٹھایا گیا دو دو حبشیوں نے ایک ایک پالکی اٹھا لی مذہبی پیشوہ آگے چل پڑے وہ دونوں مل کر کچھ گنگنانے لگے پالکیوں کے پیچھے دو اور حبشی تھے جن کے پاس برچیاں تھی وہ محافظ تھے کمانڈر اور زہرہ خاموش تھے پہاڑیوں سے نکل کر وہ لوگ دریا کی طرف چل پڑے کمانڈر نے دیکھا کہ چاند افق سے نکل رہا تھا اس سے اس نے اندازہ کیا کہ رات آتھی گزر گئی ہے اس وقت سے پہلے چاند نہیں ہوتا تھا دریا کے کنارے لے جا کر پالکیاں اتاری گئیں مذہبی پیشوہ آگے بڑھ کر کمانڈر اور زہرہ کا لباس اتارنے لگے چاند کی روشنی میں کمانڈر نے دیکھا کہ برچیوں والے دونوں محافظ اور پالکیاں اٹھانے والے دونوں حبشی ان کی طرف پیٹ کر کے پہلو با پہلو کھڑے ہو گئے ان کے لیے شاید یہی حکم تھا کمانڈر نے چیتے کے درہاں جست لگائی اور ایک حبشی سے برچی چھین لی وہ تجربہ کار سپاہی تھا اس نے پیچھے ہٹ کر دوسرے حبشی کے پہلو میں برچی اتار دی اس حبشی کی برچی گر پڑی کمانڈر نے چلا کر کہا زہرہ بھاگ کر آؤ یہ برچی اٹھا لو زہرہ دوڑی کمانڈر نے گری ہوئی برچی کو ٹھڑا مارا تو وہ زہرہ تک پہنچ گئی کمانڈر نے کہا اب مرد بن جاؤں حبشیوں نے خالی ہاتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ برچیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں مذہبی پیشوہ بھاگ اٹھے کمانڈر نے انہیں دور نہ جانے دیا زہرہ بھی ادھر کو ہی دوڑ پڑی دونوں پیشوہ ختم ہو گئے باقی بھی مرنے سے پہلے زور زور سے کراہ اور چلا رہے تھے کمانڈر کی برچی نے سب کو خاموش کر دیا اور وہ چونکی کی طرف دوڑ پڑے بہت آگے گئے تو انہیں دو گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار آتے نظر آئے کمانڈر نے انہیں پکار کر کہا جلدی آؤ سنتریوں نے اپنے کمانڈر کو پہچان لیا کمانڈر نے انہیں کہا گھوڑے ہمیں تو ہم قاہرہ جا رہے ہیں تم دونوں واپس چوکی میں چلے جاؤ اگر کوئی ہماری تلاش میں آئے تو کہنا کہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا سپاہی پیدل واپس چلے گئے کمانڈر نے زہرہ کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر زہرہ سے کہا کہ اگر تم نے کبھی گھوڑ سواری نہیں کی تو گھبرانا نہیں گھوڑا تمہیں گرائے گا نہیں ڈرنا مت اس نے گھوڑے کو ایڈ لگائی گھوڑے سرپٹ دوڑے اور اس کے ساتھ ہی زہرہ نے ڈر کے مارے چیخنا شروع کر دیا کمانڈر نے گھوڑا روک لیا اور زہرہ کو اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور دوسرے گھوڑے کی باغیں اپنے گھوڑے کے پیچھے بانت کر زہرہ سے کہا کہ وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال لے گھوڑا پھر دوڑ پڑا کمانڈر پہاڑی خطے سے دور ہٹ کر اور چکر کاٹ کر جا رہا تھا اسے سمت اور راستے کا علم تھا وہ ابھی دو میل نہیں گیا ہوگا کہ ایک طرف سے اسے آواز سنائی تھی ٹھہر جاؤ کون ہو کمانڈر روکا نہیں بیق وقت چار گھوڑے اس کے تاقب میں دوڑ پڑے کمانڈر نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا گھوڑا تھک گیا تھا اس نے کوشش کی کہ دوسرے گھوڑے کو اپنے پہلو میں کر کے اس پر سوار ہو جائے وہ گھوڑا بغیر وزن کے بھاگ رہا تھا اس لیے زیادہ تھکا ہوا نہیں تھا مگر زہرہ کے ساتھ بھاگتے گھوڑے سے دوسرے گھوڑے پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا چاند اوپر آ گیا تھا جسے دور تک نظر آ سکتا تھا چاروں گھوڑے بہت قریب آ گئے تھے وہ تیر جو کمانڈر کے قریب سے گزر گئے ان کے ساتھ آواز آئی اگر نہ رکے تو اب تیر کھوپڑی میں اتر جائیں گے کمانڈر کو معلوم تھا کہ وہ رکا تو بھی موت ہیں یہ لوگ ہبشیوں کے حوالے کر کے آج ہی رات زباہ کر دیں گے باگتے رہنے میں بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو سکتی تھی اس نے گھوڑا دائیں بائیں گھما کر دوڑنا شروع کر دیا تاکہ تیر نشانے پر نہ آئیں یہ اس کی غلطی تھی اس کے تاقب میں آنے والے سیدھے آ رہے تھے جس سے فاصلہ کم ہو گیا اور وہ گھیرے میں آ گئے اس کے جسم پر پروں کا لباس تھا جس سے وہ پرندہ لگتا تھا یہی حالت زہرہ کی تھی کمانڈر نے ان چاروں کو دیکھا تو اسے کچھ شک ہوا ان میں سے ایک نے پوچھا تم کون ہو یہ لڑکی کون ہے کمانڈر ہس پڑا اور بولا میرے دوستو میں تمہاری فوج کا ایک کمانڈار ہوں اس نے زہرہ کا تعرف کرایا اور ساری واردات سنا دی یہ چار سوار دیکھ بھال کے کسی دستک تھے وہ یہی دیکھتے پھر رہے تھے کہ سودان کی فوج کہاں ہے اور کہیں ہے بھی یا نہیں وہ کمانڈر اور زہرہ کو ساتھ لے کر قاہرہ کی سمت چل پڑے بڑی ہی لمبی مسافتہ کر کے وہ اگلی رات قاہرہ پہنچے انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس لے جایا گیا اور رات کو ہی العادل کو جگہ کر بتایا گیا کہ چار ہزار سے زیادہ حبشی فوج فلان جگہ چھپی ہوئی ہے اور اس کی قیادت سالار القند کر رہا ہے العادل نے اسی وقت اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا سلطان عیوبی کے طریقہ جنگ کے مطابق اس نے ہراول میں سوار دستے رکھے جن کی نفری خاصی تھوڑی تھی دو حصے پہلوں میں رکھے درمیان میں اپنا ہیڈکوارٹر اور اپنے پیچھے زیادہ سے زیادہ دستے ریزرو میں رکھے اسے معلوم تھا کہ وہ خطہ پہاڑی ہے اس نے فوج کو قلعے کا محاصرہ کرنے کی ترتیب میں رکھا اور کمانڈروں کو وہ جگہ سمجھا کر محاصرے کی ہی ہدایات دی پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے اس نے چھاپا مار دستے الگ کر لیے جنہیں اس نے اپنی کمان میں رکھا ادھر صبح کے وقت کسی نے دیکھا کہ مذہبی پیشواؤں اور چار حبشیوں کی لاشیں دریہ کے کنارے پڑی ہیں القندر اس کے صلیمی مشیروں کو اطلاع دی گئی جسی حبشی کو پتہ نہ چلنے دیا گیا القندر کو یہ بھی بتایا گیا کہ جس مرد اور عورت کو قربانی کے لیے رکھا گیا تھا وہ لا پتہ ہیں تب القندر نے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا اسے جب بتایا گیا کہ وہ اس قریبی چوکی کا کمانڈر تھا تو وہ چونکا اسے یاد آگیا کہ اس کمانڈر نے اسے دیکھا تھا القندر نے کہا وہ سیدھا قاہرہ گیا ہوگا اسے چوکی میں جا کر دیکھنا اور پکڑنا بیکار ہیں اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم قاہرہ پر بے خبری میں حلہ بولنا چاہتے تھے لیکن ہم نے وقت ضائع کیا اب ہم بے خبری میں مارے جائیں گے میں اپنی فوج کو جانتا ہوں خبر ملتے ہی اڑ کر پہنچے گی اور ایک کام فوراں کر دو حبشیوں کی لاشیں دریہ میں بہا دو اگر ان حبشیوں کو پتا چل گیا کہ ان کے مذہبی پیشوا اور ان کے محافظ مارے گئے اور جنہیں قربان کرنا تھا وہ بھاگ گئے ہیں تو یہ حجوم قاہرہ کی بجائے خرطوم کی طرف چل پڑے گا فوراں ہی اعلان کر دیا گیا کہ دریہ کے کنارے قربانی دے دی گئی ہیں خدا نے حکم دیا ہے کہ میرے دشمنوں پر فوراں حملہ کر دو ان کے جو کمانڈر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے حبشیوں کو تعداد کے مطابق الگ الگ کر لیا تیر انداز الگ ہو گئے جنگی سکیم کے مطابق انہیں ترتیب میں کر لیا گیا انہیں پہاڑیوں کے اندر سے نکال کر دریہ کے کنارے اس جگہ کے قریب سے گزارا گیا جہاں حبشیوں کا خون بکھرا ہوا تھا اور پالکیاں پڑی ہوئی تھی وہاں ایک آدمی کھڑا اعلان کر رہا تھا یہ خون اس مرد اور عورت کا ہے جنہیں قربان کیا گیا ہے یہ فوج دریہ کے کنارے قاہرہ کی سمت روانہ ہوئی حبشی جنگی طرح نہ گاتے جا رہے تھے دن چلتے گزر گیا رات آئی تو پڑاؤ کیا گیا اگلی صبح پھر کچھ ہوا پہاڑی خطہ پیچھے رہ گیا تھا یہ دن بھی گزر گیا اور ایک اور رات آئی حبشیوں کو پڑاؤ کرنے کے لیے کہا گیا وہ کھا پی کر سہرہ میں بکھر گئے اور بے سد سو گئے آدھی رات کے وقت ان کے پچھلے حصے پر العادل کے ایک چھاپا مار گروہ نے شبخون مارا گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے اور غائب ہو گئے حبشیوں میں ہڑ بانگ مچ گئی بہت دیر بعد ایسا ہی ایک اور حلہ آیا جو بہت سے حبشیوں کو رانتا کچلتا نکل گیا القند سب سے آگے تھا اسے اطلاع ملی تو اس نے اگلے روز کی پیش قدمی رکھ دی اس نے سلیبی اور سوڈانی کمانڈروں سے کہا یہ شبخون بتاتے ہیں کہ ہم مصری فوج کی نظر میں آگئے ہیں یہ سلاہ الدین یوبی کا خصوصی طریقہ جنگ ہے ہم اب آگے نہیں بڑھ سکتے تم ہزار جتن کرو مصری فوج سے تم کھلے سہرہ میں نہیں لڑ سکتے اور اب تم بھاگ بھی نہیں سکتے اب پیچھے چلو اور پہاڑیوں میں لڑو ہمارا تمام ترمنصوبہ ناکام ہو چکا ہے قاہرہ والے نہ صرف بیدار ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے فوج بھیج دی ہیں ایک سلیبی نے کہا کہ ہم سہرہ میں مصری فوج کو ڈھونڈ کر اس سے لڑ نہیں سکتے القند نے کہا اگر تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کو سامنے لاکر لڑا سکتے تو آج مصر تمہارا ہوتا میں اسی فوج کا سالار ہوں تم مجھ سے بہتر نہیں سمجھتے کہ اس فوج سے کیسے لڑنا ہے سہر کے وقت حبشیوں کی فوج واپس چل پڑی ہر طرف حبشیوں کی لوشیں بکھری ہوئی تھی القند ٹھیک کہتا تھا کہ اس کی فوج مصری فوج کی نظر میں آگئی ہے مصری فوج کا دیکھ بھال کا انتظام القند کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا وہ حبشیوں کی فوج کو پیچھے لے چلا تو العادل فوراں سمجھ گیا کہ القند پہاڑیوں میں لڑنا چاہتا ہے اس نے اسی وقت سوار تیر انداز دستے دور کے راستے سے پہاڑی خطے کی طرف ربانہ کر دی پیادہ دستے بھی بھیجے گئے اور اس نے زیادہ تر دستے اپنے پاس روکے رکھیں ان دستوں کے ساتھ وہ حبشی فوج سے بہت فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے چل پڑا راستے میں رات آئی حبشیوں کا پڑاؤ ہوا رات کو العادل کے چھاپامار دستے حرکت میں آ گئے حبشیوں کے ایک جائش کو بیدار رکھا گیا تھا یہ تیر انداز تھے انہوں نے بہت تیر چلائے جن سے کچھ سوار چھاپامار شہید ہوئے لیکن وہ جو نقصان کر گئے وہ بہت زیادہ تھا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ حبشیوں کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا وہ کچھ اور سوچ کر آئے تھے وہ آمنے سامنے لڑنے کے عادی تھے مگر جہاں دشمن انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا اور تباہی برپا کر کے جاتا تھا اس کے علاوہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹ رہے تھے اگلے دن حبشیوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں اور پیچھے کو چل پڑے سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی جب وہ پہاڑی خطے میں داخل ہوئے لیکن اب انہیں پہلے کی طرح ایک جگہ جمع نہیں کرنا تھا بلکہ پہاڑیوں کے اوپر نیچے اور وادیوں میں لڑنے کی ترتیب میں رکھنا تھا ان کی آدھی نفری پہاڑیوں میں پہنچ چکی تھی جب ان پر بلندیوں سے تیر برسنے لگے العادل کے برقرفتار دستے پہلے ہی وہاں پہنچ کر مورچہ بند ہو گئے تھے حبشیوں کے کمانڈروں نے چیخ چلا کر انہیں اوٹ میں کیا اور تیر اندازی کا حکم دیا باقی نصف فوج ابھی باہر تھی اسے پیچھے ہٹایا گیا القند نے اس نفری کو پہاڑیوں پر چڑھا کر آگے جانے اور اوپر سے تیر چلانے کی چال چلی مگر حبشی ابھی بلندیوں پر جانے میں کامیاب ہو گئی جہاں سے حبشیوں نے نہائیت کارگر تیر اندازی کی العادل کو نقصان اٹھانا پڑا مگر اس کی سکیم اچھی تھی اس نے ادھر سے دستے ہٹا لیے اس کی پہلی ہدایت کے مطابق دوسری طرف سے تیر انداز اور دیگر دستے پہاڑی خطے کی بلندیوں پر جا رہے تھے سوار دستوں میں سے ایک کو دریا کے کنارے بھیج دیا گیا اسوان کے اس سلسلہ کو ہمیں خون ریز مارکہ لڑا گیا وادیوں اور بلندیوں پر تیر برس رہے تھے پھر سوار دستوں کو وادیوں میں حلہ بولنے کا حکم ملا رات کو حبشی تو دبک گئے لیکن العادل نے منجنیکوں کے دستوں کو حکم دیا کہ وہ جگہ جگہ آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینکے اور آگ کے گولے پھینکے تھوڑی در کے بعد پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر آگ کے شولے اٹھے اور ہر طرف روشنی ہو گئی اس روشنی میں رات کو بھی مارکہ جاری رہا صبح کے وقت حبشی خاموش ہو چکے تھے ان میں سے کچھ زمین دوز محلات میں چلے گئے تھے انہیں بڑے مشکل سے باہر نکالا گیا دن کے وقت القند کی لاش مل گئی وہ کسی کے تیر سے یا تلوار سے نہیں اپنی تلوار سے مرا تھا اس کی اپنی تلوار اس کے دل کے مقام پر اتری ہوئی تھی صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے چند ایک سلیبی اور سودانی کمانڈر زندہ پکڑے گئے اور حبشی جنگی قیدیوں کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی العادل نے وہیں اس سے قاسد کو سلطان ایوبی کے نام کامیابی کا پیغام دیکھ کر روانہ کر دیا اور اسے حکم دیا کہ بہت جلدی سلطان تک پہنچو وہ بہت پریشان ہوں گے عالم اسلام کے اسی خطے میں جہاں آج شامی مسلمان لبنانی سلیبیوں کے ساتھ مل کر فلسطینی حریت پسندوں کو پوری جنگی قوت سے کچل رہے ہیں وہیں آٹھ سو سال پہلے بہت سے مسلمان عمرہ اور حاکم اور سلطان زنگی مرہوم کا ناعمر بیٹا سلیبیوں سے مدد لے کر سلطان ایوبی کے خلاف صف آرہ ہو گئے تھے مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا تھا اس وقت فلسطین سلیبیوں کے قبضے میں تھا اور سلطان ایوبی قبلہ اول کے اس خطے کو کفار سے آزاد کروانے کا عظم لے کر نکلا تھا سلیبی اس سے فلسطین کو نہیں بچا سکتے تھے مگر مسلمان ہی اس کے راستے میں حائل ہو گئے آج بھی فلسطین پر کفار کا قبضہ ہے اور فلسطینی حریت پسند جو قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے اٹھے تھے شامی مسلمانوں کی اور ٹینکوں سے بھسم کیے جا رہے ہیں مارچ گیارہ سو پچھتر میں سلطان سلاہ الدین ایوبی اسی خطے کے الرستان سلسلہ کوہ میں کسی جگہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا اپنے مشیروں اور کمانڈروں کے ساتھ اگلے اقدام کے متعلق باتیں کر رہا تھا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نے حلب کا محاصرہ اس لیے اٹھا لیا تھا کہ ملک سلیبی بادشاہ ریمانڈ کے ساتھ جو جنگی معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق ریمانڈ سلطان ایوبی کی فوج پر اقب سے حملہ کرنے کے لیے آ گیا تھا سلطان ایوبی نے بروقت محاصرہ اٹھا لیا اور ایسی چال چلی کہ ریمانڈ کی فوج کے اقب میں چلا گیا اور ریمانڈ نے لڑے بغیر بھاگ جانے میں آفیت سمجھی حلب مسلمانوں کا شہر تھا جو سلطان ایوبی کے دشمن مسلمان عمرہ اور الملک السالح کا جنگی مرکز بن گیا تھا حلب کے مسلمانوں نے خلیفہ اور عمرہ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سلطان ایوبی کا مقابلہ بے جگری سے گیا تھا وہ حلب پر ایک بار پھر حملہ کر کے غداروں اور ایمان فروشوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کی سکیم بنا رہا تھا کہ اسے مصر سے کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کی عمارت سلطان ایوبی سے چھین لی جائے لیکن سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے حبشیوں کو اسوان کے مقام پر شکست دی اور القند نے خودکشی کر لی اس کی اطلاع ابھی سلطان ایوبی تک نہیں پہنچی تھی اس لیے وہ الرستان میں پریشان بیٹھا تھا عظمت اسلام خلاف متحد تھی اور سلیبیوں کا خطرہ الگ تھا ان سب کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی اس نے ایسا اقدام کر دکھایا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کے دشمنوں کو یہ توقع تھی کہ اس پہاڑی خطے میں سردیوں میں کوئی جنگ کی سوچ ہی نہیں سکتا تھا پہاڑیاں جو بلند تھی وہاں برف بھی پڑتی تھی سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو ٹریننگ دے کر اس وقت حملہ کیا جب سردی اروج پر تھی اس دلیرانہ اور غیر متوقع اقدام سے اس نے قلیل فوج سے سب کو خوف زدہ کر دیا اور ایسی پوزیشن حاصل کر لی کہ دشمن کی کسی بھی فوج کو اپنی پسند کی جگہ گھسیٹ کر لڑا سکتا تھا اس کی فوج اتنی تھوڑی تھی کہ اسے کبھی کبھی ناکامی کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگتا تھا لیکن سبھی اس سے ڈر رہے تھے اسے یہ ڈر تھا کہ ریمانڈ سکیم اور راستہ بدل کر اس پر حملہ کرے گا لیکن ریمانڈ کی حالت یہ تھی کہ اس نے اپنے علاقے ترپولی کا دفاع اس ڈر سے مضبوط کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی حملہ کرے گا سلطان ایوبی نے جس طرح اسے بھگایا تھا اس سے سلطان اسی صورت میں فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ سلیبیوں کا تاقب کرتا مگر فوج کی قلت نے اسے آگے نہ جانے دیا اور بڑی وجہ یہ تھی کہ مصر میں القند کی بغاوت نے اسے روک دیا تھا اسے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ مصر کے حالات بگڑ جائیں گے اس صورت میں اسے مصر چلے جانا تھا وہ اس صورتحال سے ڈرتا تھا اگر اسے مصر جانا پڑتا تو مسلمان عمرہ عالم اسلام کو سلیبیوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے اس کا دار و مدار اس پر تھا کہ مصر سے اسے کیا اطلاع ملتی ہے اپنے مشیروں اور کمانڈروں سے وہ مصر کے متعلق ہی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قاہرہ سے قاسد آیا ہے سلطان یوبی نے بادشاہوں کی طرح یہ نہ کہا کہ اسے اندر بھیج دو وہ اٹھا اور دارتا خیمے سے باہر نکل گیا قاسد اتنے لمبے سفر کی تھکن سے چور گھوڑے سے اتر کر خیمے کی طرف آ رہا تھا سلطان یوبی نے گھبراہٹ کے لہجے میں پوچھا کوئی اچھی خبر لائے ہو اس نے جواب دیا بہت اچھی سلطان عالی مقام محترم العادل نے حبشیوں کے لشکر کو اسوان کی پہاڑیوں میں ایسی شکست دی ہے کہ اب سلطان کی طرف سے لمبے عرصے تک کوئی خطرہ نہیں رہا سلطان یوبی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا خیمے سے دوسرے لوگ بھی باہر آ گئے تھے سلطان یوبی نے انہیں یہ خوشخبری سنائی اور قاسد کو خیمے میں لے گیا اس کے لئے کھانا وہیں لانے کو کہا اور اس سے اسوان کے مارکے کی تفصیل سن کر پوچھا اپنی فوج کی شہادت کتنی ہے قاسد نے جواب دیا تین سو ستائیس شہید پانچ سو سے کچھ زیادہ زخمی دشمن کا تمام تر جنگی سامان ہمارے ہاتھ لگا ہے ایک ہزار دو سو دس ہپشی قیدی پکڑے ہیں سلیبی اور سودانی سردار اور کمانڈر جو قید کیے گئے ہیں الگ ہیں قاسد نے پوچھا محترم العادل نے پوچھا ہے کہ قیدیوں کے متعلق کیا حکم ہے سلیبی اور سودانی سالاروں اور کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دو پھر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا کچھ دیر بعد کہنے لگا اور وہ جو ایک ہزار اور کچھ ہپشی قیدی ہیں انہیں اسوان کی پہاڑیوں میں لے جاؤ وہ جن غاروں میں چھپے تھے وہ ان سے پتھروں سے بھرواو وہاں فیرونوں کے جو زمین دوز محل ہیں انہیں بھی پتھروں سے بھروا دو یہ کام انہبشیوں سے کرواؤں اگر پہاڑ کھودنے پڑیں تو انہبشیوں سے کھدواؤں وہاں کوئی غار اور پہاڑوں کے اندر کوئی محل نہ رہے العادل سے کہنا کہ قیدیوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا روزانہ ان سے اتنا کام لینا جتنا ایک انسان کر سکتا ہے کوئی قیدی بھوکا اور پیاسا نہ رہے اور کسی پر صرف اس لیے تشدد نہ ہو کہ وہ قیدی ہے وہیں اسوان کے قریب کھلا قید خانہ بنا لو اور کھانے کا انتظام وہیں کرو اس کام میں کئی سال لگیں گے اگر تمہارے سامنے کوئی اور کام ہو تو وہ ان قیدیوں سے کرواؤ اور اگر سوڈانی اپنے قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کریں تو مجھے اطلاع دینا میں خود ان کے ساتھ سعودہ کروں گا اس پیغام کے بعد سلطان یوبی نے قاسد سے کہا العادل سے کہنا کہ مجھے کمک کی شدید ضرورت ہے اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھنا بھرتی اور تیز کر دو جنگی مشقیں ہر وقت جاری رکھو جاسوسی کا جال اور زیادہ پھیلا دو اگر القند جیسا قابل اعتماد سالار غدداری کا مرتقب ہو سکتا ہے تو تم بھی غددار ہو سکتے ہو اور میں بھی اب کسی پر بھروسہ نہ کرنا علی بن سفیان سے کہنا کہ اور تیز اور چوکن نہ ہو جائے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ